کہ کھانا جب بھی کھائیں آپ کے لیے نیم ہے اسٹینڈنگ پوزیشن مانے کھڑے ہو کے کبھی نہ کھائیں ہمیشہ بیٹھ کے کھائیں بیٹھنے کی استطیح یہ سب سے اچھی ہے کورسی پہ بھی اگر مجبوری میں بیٹھ رہے ہیں تو اسی استطیح میں بیٹھ کے کھانا نہیں تو جمین پہ تو بہت ہی اچھا ہے پھر اس کے بعد ایک نیم جو آپ کو جرور پالن کرنا چاہیے بہت آوشک ہے آپ کے لیے کہ دو ویرودی وستویں ساتھ میں کبھی نہ کھائیں آپ جین ہیں تو آپ کو تو سب اچھے سے سمجھتا بھکش اور بھکش کا گیان سبھی سادو مہاراج دیتے ہیں سادوی جی دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے کہہ دوں دودھ اور دہی ساتھ میں نہیں کھا سکتے وپریت ہیں حالانکہ دودھ سے ہی دہی بنتا ہے لیکن دودھ اور دہی کی پرکرتی منہ ایک دم الگ ہے دودھ کچھ اور کام کرتا دہی بالکل الگ کام تو دودھ دہی ساتھ میں نہ کھائیں دودھ اور دہی کی بنائی ہوئی کوئی بھی وستو ساتھ میں نہ کھائیں کھیر کھا رہے ہیں تو دودھ کی ہے تو کڑھی نہیں کھا سکتے کڑھی کھا رہے ہیں تو دہی کی ہے کچھ بھی ایسی وستو جس میں دودھ اور دہی اپیوگ ہے وہ ساتھ میں نہیں اسی طرح سے شہد اور گھی آپ کے لیے بلکل برجت ہے آپ بلکل ساتھ میں نہ کھائیں شہد الگ کھائیں گھی الگ کھائیں شہد نہ کھائیں تو بھی چلے گا گھڑ کھائیں اچھا یہ بڑی وچھت رستی ہے گھڑ اور گھی ساتھ میں جرور کھائیں شہد گھی ساتھ میں نہ کھائیں گھڑ کو بہتر طریقے سے اگر کھانا چاہتے ہیں گھڑ تو ویسے ہی سب سے بہترین چیز ہے دنیا کی لیکن اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں جرور گھی ملا کے کھائیں تو گھڑ گھی چلتا ہے شہد گھی نہیں کبھی بھی اسی طرح کا ایک نیم ہے کہ جیک فروٹ مانے فنس کٹھل دودھ کے ساتھ سب سے خطرناک ہے اور میں نے کہا کھٹے فل جتنے بھی ہیں سنترہ ہے مسمی ہے وغیرہ وغیرہ یہ دودھ کے ساتھ بلکل نہیں چل سکتے ایک ہی فل ہے باگ بٹے جی کہہ رہے ہیں جو کھٹا بھی ہے اور دودھ کے ساتھ جرور کھائیں وہ آمولہ ہے آمولہ یہ جرور دودھ کے ساتھ کھائیں اس کے آگے کا ایک نیم ہے وہ دویدل والا ایک نیم تو بتائی دیا دویدل اور دہی نہ کھائیں اور مجبوری ہے کوئی کھانے کی تو دہی کو گرم کریں تاثیر اس کی گرم کریں پھر آپ کھائیں نہیں تو نہیں کھائیں تو اچھا ہے دویدل کھا رہے ہیں تو ایک دیڑ گھنٹے بعد دہی کھائیں چھاچ اگر کھا رہے ہیں دویدل کے ساتھ تو ایک دھ گھنٹے کے بعد پی لیں اور اگر پینی ہی ہے ترند پیاس نہیں رک رہی ہے تو چھاچ کو بگھاریں مانے اس میں اجوائن ہو تھوڑا جیرہ ہو بجے تک کیونکہ اس سمیں جھٹھر اگنی سب سے زیادہ تیو رہے اور شام کا کھانا پانچ چھ بجے تک